آپ نے سنو اگر دیوالیہ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلڈ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت آتا ہے ہم دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں وہ ایک چیتہ جو ہے باہر نکل کے وہ ایک بندہ مار دیا اس نے اس کو زخمی کر دیا اتنی جرت نہیں ہے بنامی جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اس کا نام نہیں لیا گیا کہ کس کا چیتہ تھا سب سے زیادہ قیمتی زمین ہے وہ ہمیں دو سو سو دین سو ملین ڈالر کے لیے میں نے خود میں نے خود دیکھا ہے منتیں کرتے ہوئے اپنے حکمرانوں کو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں خود منتیں کرتے دیکھا ہے آپ نے سنو اگر ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلڈ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے جس طرح کا آپ سوشل میڈیا پہ مختلف اوقات میں نظر آتی ہیں باتیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اس ملک میں حکومت کی زمین پہ چودہ سو پندرہ سو کنال کے اوپر جو ہے گولف کلپ بنے ہوئے ہیں جن میں اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اپنی شام بسر کرتی ہے کھانا کھاتے ہیں گفے مارتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں سب سے بڑے مہمیں جو بنے ہوئے ہیں سیاست کے وہاں بھی جاتے ہیں اس ملک میں جن سب سے زیادہ جو فائدے اٹھائے ہیں وہ طبقات جو ہیں ان کلبوں میں جاتے ہیں اگر آپ اس میں دو کلب بھی بیچ دینا تو آپ کا کم از کم چوتے حصہ جو ہے نا آپ کا کرزہ جو ہے اتر سکتا ہے ایک کلب ہے جو لاہور میں پندرہ سو کنال پہ ہے پندرہ سو کنال پہ اس کا پانچ ہزار پہ کرایا ہے مہینے کا اور یہاں پہ غریبوں کی جگیاں جو ہیں غریبوں کی بستیاں جو ہیں اس پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے اوپر جو ہے ڈیل اسٹیٹ مافیا جو ہے اپنے پیسے بنا سکیں یہ بنیادی تضادات ہیں آپ قانون کے محافظ بھی ہیں قانون کو جو انٹرپیٹ بھی کرتے ہیں آپ کو یہ چیزیں اٹھانی چاہیے میں تو اٹھاتا ہوں گالیاں بھی کھاتا ہوں بجائے میرے ٹویٹ پہ کمنٹ کرنے کے وہوں کو اور کمنٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ تضادات جب تک آپ کی زندگیوں میں قومی زندگی میں جب تک دور نہیں ہوں گے آپ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ وہ بھی ایکسپٹ کیا آپ نے ڈکٹیٹر ایکسپٹ کیے آپ نے ایسے ایسے سیاستدان ایکسپٹ کیے جن کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور آج جو ہے آپ کے پاس جو قیادت موجود ہے تمام طبقات میں کسی جو شعبہ زندگی کوئی اٹھا کے دیکھ لیں اپنی اپنے ملک کا اپنی قوم کا ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ گلہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جانکنا چاہیے کہ ہم ہمارے عمال کیا ہیں ہم بس کم میں اپنے مطلق تو کہہ سکتا ہوں آپ ہو سکتا ہے سارے کے سارے جو ہے مجھ سے زیادہ نیک ہوں شریف ہوں آپ کے عمال بہتر ہوں لیکن میں اپنے مطلق ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے عمال میں جو تضادات ہیں وہ مجھے پتہ ہیں ہو سکتا ہے کچھ نہ پتہ ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اب کل رات ساری رات دہشتگردی کا مقابلہ جو ہے ہمارے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ کرتے رہے شہید ہوئے خون بھا آیا گیا جانے گئیں قیمتی جانے گئیں یہ دہشتگردی کے کون موجد ہیں کون دہشتگردی ہمارے ملک میں لے کے آیا کس نے ایسے کھیل کھیلے کہ دہشتگردی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن گئی ذرا غور کریں آپ پڑھے لکھیں لوگ ہیں ذرا غور کریں کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت آدھا ہم دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں سب سے زیادہ قیمتی زمین ہے وہ ہمیں دو سو دین سو ملین ڈالر کے لیے میں نے خود میں نے خود دیکھا ہے منتیں کرتے ہوئے اپنے حکمرانوں کو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں خود منتیں کرتے دیکھا ہے اور جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں ان وسائل سے ہم استفادہ حاصل کرنے کے انکاری ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں اس شہر نے اس شہر کے باشیوں نے مجھے بڑی عزت دی ہے مجھ سے پہلے میرے والد کو بڑی عزت دی ہے تیتیس سال ہو گئے ہیں مجھے پارلیمنٹ نے اللہ تعالیٰ نے فضل اور کرم کیا آپ لوگوں کو میرا معاون میرا مدددار بنایا اور مجھے یہ عزت بکشی لیکن میں عمر کے اس حصے میں ہوں یا سیاست میں اس مقام پہ آ گیا ہوں میں نے خود پچھلے بتیس سال میں اس ملک کی سیاست کو جو ہے ڈیگریڈ ہوتے دیکھا ہے رسوا ہوتے دیکھا ہے اور رسوائی برداشت ہوتے دیکھی ہے اور کسی نے اس رسوائی کے خلاف عوازت آئی ہے اس کو جلاوطن کر دیا گیا اس کو قید کر دیا گیا یا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا یہ بھی حصہ سیاستانوں کے حصے میں آیا یہ بھی یہ بات یہ باتیں بھی حصہ سیاستانوں کے حصے میں آئی اگر یہ خوبصورت باتیں مجھ سے پہلے سٹیج سیکٹری جو تھے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں لیکن ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ چیز جو ہے یہ بلیو نہ کیجئے گا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی تھیں یہ باتیں ہر جلسے میں ہوتی ہیں ہر فنکشن میں یہ بول بچن جو ہے نا ہر فنکشن میں ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہماری زندگیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کتھی طور پر کوئی تعلق نہیں کم از کام میں آپ نے اپنے متعلق تو کانفیڈنٹ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کا تعلق ہو میں مجھے شک ہے ویسے آپ 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 کچہری میں بیٹھے جاتے ہیں سارا دن آپ وٹنس کرتے ہیں کہ کس طرح ایمان بیچے جاتے ہیں کس طرح عدلیہ کمپرومائز ہوتی ہے کس طرح قانون اور آئین کمپرومائز ہوتا ہے یہ ایک مایکروکاوزم ہے کچہری وہ ایک چیتہ جو ہے باہر نکل کے وہ ایک بندہ مار دیا اس نے اس کو زخمی کر دیا اتنی جرت نہیں ہے بنامی جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اس کا نام نہیں لیا گیا کہ کس کا چیتہ تھا ہو سکتا ہے تانو پتا ہے مندیال ایک نہیں پتا لگائے گا یہ قانون کا حال ہے اس ملک کے اندر یہ سیاست کا حال ہے عدالتوں کا یہ حال ہے ہمارے خلاف تو ایف آئی آر درج کرتے ہوئے جو ہے ایک سیکنڈ لگتا ہے لیکن بندہ مار دیا ہے ایک بندے کا شوہ کا چیتہ پالنے کا تو کم از کم اس کے خلاف ایف آئی آر تو درج ہونی چاہیے ہیں جب چیتہ جو ہے پھرتا وہ چیتہ تو ایک جانور ہے خوف زیادہ تھا اس کو دھرانے کے لیے فائرنگ بھی کی جا رہی تھی ایک بندہ مار گیا لیکن ہمارا قانون حرکت میں نہیں آیا یہ حال ہے اس ملک کے ملکی سیاست کا یا اس ملک کا سیاست میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں گا ہوں کہ میں سیاستان ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے جو ہے اپنے طبقے کو یا اپنی برادری کو جو ہے نشانہ بنانا چاہیے لیکن یہاں پہ جس طرح پنجابی میں کہتا ہے رول پہ آدھا ہے